اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان خان دوستو یہ ہوتی ہے فل پروف بیز تھی وہ کیا ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں سو دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایشے کپ پاکستان میں ہونے جا رہے جو کہ انڈین کریکٹ ٹیم پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اس کے بعد تی ٹوینٹی ورل کپ انڈین میں ہونے جا رہے جو کہ پاکستانی کریکٹ ٹیم وہاں جانے کے لئے تیار نہیں کیونکہ پاکستانی کریکٹ ٹیم گئے رہی ہے پیسی پیسی بی نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر انڈین کریکٹ ٹیم پاکستان آ کر نہیں کیلے گی تو ہم بھی وہاں جا کر نہیں کیلیں گے تو چلیے دوستو اس کے اوپر سابق انڈین کریکٹر کا بیان دیکھتے کہ وہ کس غرور سے کس انداز سے بات کرتے ہیں مجھ سے لکھ کر لے لے کہ بارت ایشے کپ کے لئے پاکستان نہیں جائے گا لیکن پاکستان ورلڈ کپ کے لئے بارت آئے گا سابق بارتی کریکٹر آکاش چوپڑ کا یہ بیان ہے آپ خود دیکھئے کہ وہ ہمیں کس انداز سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کن نظروں سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں آئیے مزید دیکھتے ہیں اس کے کیا کہا ہے تفصیلات کے مطابق سابق بارتی کریکٹر آکاش چوپڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایشن کریکٹ کونسل اے سی سی کے سربراں نے کہہ دیا کہ بارت اے شیئر کپ کے لئے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گا تو یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کے بارت میں ون ڈے ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے کی ممکنہ فیصلے پر ردی حمل دیتے ہوئے آکاش چوپڑ کا کہنا تھا کہ اے شیئر کپ میگا ایونٹ کے مقابلے میں بہت چھوٹا ایونٹ ہے آپ خود دیکھ لیجئے اور ورلڈ کپ چھوٹنے کا مطلب اے سی سی سے حاصل ہونے والی بڑی رکوم کو چھوٹ دینا ہے وہ ہمیں لالج دے رہے ہیں آپ خود دیکھ لیجئے وہ ہمیں لالج دے رہے ہیں پیسنگ کا لالج دے رہے ہیں کہ مطلب آپ نہیں چھوٹ سکتے ہیں پیسنگ کو اسے بھی آپ نہیں چھوٹ سکتے ہیں چلیے آگے دیکھیں اس نے مزید کیا کہا ہے آکاش چوپڑ نے کہا ہے کہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ پاکستان ورلڈ کپ کے لیے ضرور آئے گا کیا بات ہے مزید دیکھتے ہیں اور بارت پاکستان نہیں جائے گا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے ردیعمل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا اور مجھے لگتا ہے کہ ایش اکپ دوزر تئیس کا انعقاد ایک نیوٹرل مقام پہ ہوگا کیا بات ہے صابق کرکٹر نے بارت کو ایشن کرکٹ کونسل کا بڑا بائی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی سی سی آئی واحد بورڈ ہے جو ایش اکپ کے حاصل ہونے والی رکوم نہیں لیتا بلکہ دیگر ممالک میں تقسیم کرتا ہے یہ ہمارے حیثیت ہے اب خود دیکھ لیجئے کہ وہ ہمیں کیسے کن نظروں سے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا کیا لالچ دیتے ہیں ہمیں کن کن طریقوں سے ہمیں کس انداز سے دیکھتے ہیں اب آگے میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں آئے کا فصل آپ نے خود کرنا ہے اپنے قیمت دیرائی کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا